جو بھی سعودی عرب جانے والے ہیں وایا قارنٹائن پیکج کیونکہ ڈائریک فلائٹ تو ہے نہیں تو انہیں مقیم کی سائٹ پہ ریجسٹر کرنا بہت امپورٹنٹ ہے بینہ ریجسٹریشن جانے سے آپ کو ایمیون شو نہیں ہوگا اور آپ کو اس کا کوئی بیلیفٹ نہیں ملے گا اور آپ کو سعودی عرب میں قارنٹائن سیون ڈیز منڈیٹری قارنٹائن سے گزرنا ہوگا تو اسی کے حوالے سے یہ ویڈیو ہے اور ہم آپ کو پوری تفصیل سے بتائیں گے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے آستہ کنسلٹنگ کے ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اور آنے والے ویڈیو میں آپ کس ٹاپک کے اوپر شیئر کریں اور زیادہ زیادہ لوگوں ساتھ یہ ویڈیو شیئر بھی کریں تو بیسیکلی ہم نے پیشلاک جو ویڈیو بنایا تھا جس میں ہم نے آپ کو بریف کیا تھا کہ کیسے آپ اپنے کوویڈ شیلٹ کی جو سیکنڈ ڈوز ہے جو فائنل سٹیفیکٹ ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے اس کو سونی ایم بیسی کے ساتھ کیسے ریجسٹرٹ کرا سکتے ہیں کیا ڈاکمنٹ لگیں گے کتنا وقت لگے گا وغیرہ وغیرہ تو اس میں کافی ساروں کی کوئیری تھی جن لوگوں نے بینا اپلوڈ کرنے کی کوشش کی اور کسی کو ریپلائی آیا کہ آپ اس کو ٹیسٹ کرانکے اپلوڈ کریں کسی کو کوئی ریپلائی بھی نہیں آیا کیونکہ ابھی یہ سسٹم نیا ہے تو اس میں کئی سارے بیٹا ورجہ نہیں ہوگا میرے فرانسس میں کئی سارے بگ بھی ہوگی جس کی وجہ سے کچھ کبھی ملک ہندر پسنٹ شور شورٹ ریزلٹ نہیں آرہے ہیں بٹ میں ایک چیز آپ سبھی لوگوں کو کنفرم کرنا چاہتا ہوں کی کووڈ شیلڈ کی جو سیکنڈ ڈوز آپ لے رہے ہیں انڈیا میں اس کا اٹسٹیشن مینڈٹری ہے ضروری ہے بینا اس کے آپ کو سعودی کورنٹائن سے کوئی ویو آف نہیں ملے گا نہ ہی آپ ایمیون شو ہوں گے سسٹم میں اور نہ آپ کا کیوا سے اس کا کوئی فائدہ ملے گا تو آپ کو یہ مقیم کی سائٹ پہ جا کے اپلوڈ کرنا ہے اس کے لئے جو پروسیجر ہے کہ آپ کو سوئنٹی ٹو آرز پہلے جو لاغ ان کرنا ہے آپ کو وہاں سعودی عرب پہنچنے سے پہلے تو وہ سارے پروسیجر کو آپ کو سٹیڈلٹ پروسیجر گائیڈ لائنز کو فالو کرنا پڑے گا اور اٹھارہ سال سے اوپر کے سبھی لوگوں کو مقیم پہ ریجسٹر کرنا ہے چاہے وہ ایز ای ریسیڈنٹ ہوں چاہے وہ ایز ای ویزٹر ہوں جیسے ویزٹر میں وہ لوگ بھی آ جائیں گے جو نئے ویزے پہ جا رہے ہیں اور جو ویزٹک ویزے پہ جا رہے ہیں تو میں آپ لوگ کو یہ درخواست کروں گا کہ اگر آپ جانے کا پلان بنا رہے ہیں اور آپ نے دو ڈوز لے گیا ہے یا دوسرا ڈوز لینے والے ہیں تو آپ یہ سعودی ایمبیسی سے ریجسٹریشن کو ضرور کرائیں بینہ اس کے آپ جائیں گے تو آپ کے دو نقصان ہیں ایک تو آپ کو پچاس ساٹھ ہزار روپے ایکسٹرہ پی کرنا ہوگا سعودی آرابیا میں سیون ڈیز کورنٹائن کے لیے دوسرا اگر آپ جاب کرتے ہیں سعودی عرب میں اور آپ سات دن اگر وہاں کورنٹائن ہونے سے بچتے ہیں تو وہ سات دن آپ اگر جاب کریں گے تو سات دن کی آپ کو سیلری بھی ملے گی تو ایک تو آپ کو سکسٹی سیونٹی تھاؤزنڈ کورنٹائن پیکج کا نقصان ہے دوسرا یہ کہ آپ کی سات دن سیلری کا بھی نقصان ہے تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ بینا اٹسٹیشن ٹریول نہ کریں اور اگر آپ نے ایک ویکسین لیا ہے انڈیا میں آپ دوسرا ڈوز لیں اور اس سٹیفیکٹ کو اٹسٹ کرائیں اور اٹسٹ کرانے کے بعد ہی آپ ٹریول کریں اور اٹسٹیشن کے لیے یہ دیلی سے نہیں ہو رہا ہے ممبئی سے ہو رہا ہے ممبئی کانسولیٹ سے ہو رہا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم لوگوں آستہ کنسرٹنگ کو بھی کانٹیک کر سکتے ہیں اور ہم بھی آپ کو اس سٹیفیکٹ کانٹس کرانے میں پوری پوری مدد کریں گے اور مقیم کی ویب سائٹ کا ایڈریس اور جو ڈیٹیلز ہمارے پاس ایویلیبل ہے وہ سارا ہم ڈسکرپشن میں ڈال دے رہے ہیں جو سعودی کی طرف سے بھی میسیج آیا ہے سعودی مقیم کی طرف سے جو میسیج انڈیٹ ہو رہا ہے یا سعودی رب سے جو اور ہمارے سورسز سے میسیج مل رہا ہے کہ مقیم پہ ریجسٹر کرنا کمپلسری ہے وہ سارے میسیجز کو بھی ہم ڈسکرپشن میں ڈال دے رہے ہیں اور آپ سب سے درخواست ہے کہ بینا ریجسٹر کرائے آپ ٹریول نہ کریں یہ آپ کے لئے بہتر ہوگا اور آپ کو فائدہ بھی پہنچائے گا اور ہم جانے سے پہلے آپ سب سے ایک بار درخواست کریں گی کہ آپ آستا کنسلٹی کے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ آگے کن سبجک کے اوپر سننا چاہتے ہیں اور زیادہ زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تب تک کے لئے جائے ہند